کسی کے بعد میں بھی کچھ کہنے سکتے ہیں اپنے بعد میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ختم کیسا ہوا اس لئے بڑے دلنے کا مقام ہے اور بہت ہی دوئی بڑا کر یہ دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ اگر میرا نام ان لوگوں کے اندر لکھا ہوا ہے جو اہل شقاوت ہیں تو مہدبانی فتحان کر کے میرا نام لوگاں لے دیجئے جو اہل سعادت میں سے دعا کے دعوت ہے اور دعا سے میں کہہ رہا ہوں تقدیر بدل جاتا ہے حدیث میں بھی اس کا مضغون آیا ایک حدیث کا خلاص ہے یہ کہ آدمی سائے زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے پھر آخر میں ایسا عمل کرتا ہے کہ سیدھا دو رکھ میں چلے جاتا ہے اور ایک آدمی سارے زندگی غلط کام کرتا رہتا ہے گناہ کام کرتا رہتا ہے آخر میں پھر ایسا اچھا کام کرتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جاتا ہے اور انمال آمال بالخواتین انمال آمال بالخواتین سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے خاتمہ دیکھا جائے گا خاتمہ ایمان پر ہے تو بس اہل سعادت میں سے رحمت رحمت بخششی بخشش جنتی جنت اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خاتمہ اس کا ایمان پر ہے نہیں یہ تو اہل شقاوت میں سے سارے زندگی اس نے حج کیوں سارے زندگی اس نے عمرے کیوں تعددیں پڑھیوں اشراک پڑھیں یہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سب مٹتی ہوگی ہمیشہ کے لئے اس کا ٹھکانہ دوزف ہو گیا خندر کا غضب ہو گیا خندر کے ناراضگی ہو گیا تو ویسے تو ہمیں ہر وقت یہ دعا مان جائے اور ہر وقت کی تلقین یہی ہے کہ یہ تو روزہ نہ دعا مانگو لیکن اس رات میں خاص طور سے یہ دعا مانگو جس کو آسان لفظ میں یوں کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہے مسیح دعا پر یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہے یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہے اس لئے جتنے بھی میں نے بدرگ دیکھیں اللہ نے بڑے بڑے بدرگوں کی زیارت نصیق فرمائی ہے ان سے یہی ایک دعا خاص طور سے کرتے ہوئے آئیے وہ خود کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے وہ یہ دعا پر خاتمہ ایمان پر ہے وہ یہ دعا پر خاتمہ ایمان پر ہے خود کرتے بھی تھے اور دوسروں سے بھی کہتے تھے وہ یہ دعا پر خاتمہ ایمان پر ہے شکل کے سب سے بڑی دولت یہ ایمانی ہے چاہے عمل بھی آدمی کے پاس زیادہ نہ ہو بس ایمان سلامت ہوں ایمان رہنہ وہ بلکل صحیح سلامت دنیا سے چلا جائے اس کے لئے اپنے قدیب کے بدرگوں میں حکیم الامرہ حضرت مولانا تھامیر رحمت اللہ لے کے خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ جام اشریف الناہور کے بانے وہ حضرت تھامیر رحمت اللہ لے کے اجل خلقہ میں سے تھے اور حضرت مولانا مفتی مولانا لے کے طریقے پڑھتے اور بڑے حضی آجلہ میں سے ان کا یہ مدفور میں نے کئی واسٹوں سے سنا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ بچا بچا کر بچا بچا کر کسی طرح اپنا ایمان کا برتج لے جاؤ آگے بیڑا پا ہے بچا بچا کر بچا بچا کر کسی طرح یہ ایمان خبر تک لے جاؤ بس پھر آگے جیتی جیتی کیونکہ آگے تو پھر معافی موفی مغفرتی مغفرتی یہ ساری مغفرت ساری بخشش یہ سب اہل ایمان کے لیے ہیں اس کو لے جاؤ لہذا یہ جو دعا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ اٹھا رہنگی بہت ہم سب لے بانے روزانہ بھی کرتے رہے ہیں اور جب ایسی مبارک کراتے آئیں کہ جیسی یہ آتانے والی اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے اس میں بھی یہ دعا مانے اور حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ کے ملفوظ بھی سنبا وہ حضرت عبداللہ تو حضرت عبداللہ وہ حکیم عبداللہ وہ تو جو بات کہتے ہیں وہ اہم بھی ہوتی ہیں پھر اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کیونکہ حکیم ہے وہ حکیم عبداللہ وہ حکیم عبداللہ ذلیم کی ہر بات میں حکیمت ہی حکیمت ہوتی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو روی اس زمانے میں میں اہل اللہ کی صحبت استیار کرنے کو فرزہن کہتا ہوں حکیم العمد حت منات خانیر انت اللہ علیہ فرمائے دیکھو میں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت استیار کرنے کو فرزہن کہتا ہوں پھر فرماتے ہیں کہ اس کے دلیل بھی بتاتا ہوں کہ کیوں کہتا ہوں تو وجہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت فرزہن ہے ایمان فرزہن ہے یا نہیں ایمان فرزہن ہے یا نہیں تو اس کی حفاظت بھی تو فرض ہوگی جیزا اس کی حفاظت فرزہن ہے اور جب یہ حفاظت فرزہن ہے تو بھئی اس کی حفاظت اللہ والوں کے صحبت کے بغیر ہونی سکتا ہے لہذا صحبت اہل اللہ بھی فرزہن ہے یعنی اس زمانے میں اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے تو وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور ان کی صحبت استیار کرے تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا اور اس کی وجہ یہ ہے اس لئے محفوظ رہے گا کہ جب شیطان مردود ہوا جب شیطان مردود ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی قیامت تک اس کے اوپر لعنت پڑ گئی تو اس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک کسی انسان کی جسم میں جان ہے میں اس کو اخیر دن تک بہکاؤں گا اور میں بھٹکاؤں گا آپ کے راستے سے اس کو میں گم رکھا یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اور اللہ تعالیٰ کے جاہو جلال کا واسطہ دے کر کہا کہ اللہ آپ کی عزت و جلال کی میں قسم خادر گئے تھے کہ میں انسان کی وجہ سے تباہ ہو ہوں جیزا میں اس کو مر کے دن تک چھوڑوں گا میں اس کو بہکاؤں گا بھٹکاؤں گا جس کے حاصلے میں اس کے ایمان بات کرنے کی پوری پوری کوشش کرتا رہا ہوں گا اور اس کو بہکاتا رہا ہوں گا بھٹکاتا رہا ہوں گا یعنی گناہوں میں اسے مقترح کرتا رہا ہوں گا نافرمانی میں مقترح کروں گا جیسے اس کی وجہ سے میں نافرمان ہوا پاک نے قسم کھا کر کہا مجھے اپنی عزت و جلالی قسم کہ کونکہ اللہ پاک خود فرمائے مجھے اپنی عزت و جلالی قسم میں بھی جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے معافی کرتا رہنے تو دنیا میں بھی وہ معاف فرمانے والے ہیں راست میں کہیں وہ معاف کرنے والے ہیں لیکن شیطان نے ایک بات اور بھی کہی دیا جو پرانشی میں اللہ پاک نے بیان فرمائے گی کہ اللہ عبادت منحول مخلص میں انسان کو بہتاؤں گا بھٹکاؤں گا پورا پیڑی چوٹی کے میں زور لگاؤں گا مگر آپ کے مخلص اور نیک بندوں گے ان پر میرا داؤں نہیں چلے گا وہ ہوئی اللہ والے مرادین سے انبیاء اکرام صدیقین شہدہ و صالحین یہ چار جماعت مراد ہیں انبیاء علیہ السلام پہرے نمبر پر صدیقین دوسرے نمبر پر شہدہ تیسرے نمبر پر صالحین اولیاء اللہ یہ سب شیطان کے دائرہ کار سے باہر ہیں یہاں اسے کوئی داؤں نہیں چلے گا یہاں اس کا ہر وار بیکار گیا اس لئے حضرت فرما رہے ہیں کہ جب شیطان نے ایک استثناء کر دی نیک بندوں کی تو جو ان کی صحبت میں رہ گر اس پر بھی شیطان کے داؤں نہیں چلے گا یہ اللہ والوں کی صحبت کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دراصل کار مبتا تو وہ بھی آخر کار ان کے ایمان کی افادت کا دریہ بند اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا فرض ہے کیونکہ ایمان کی افادت فرض ہے اور اس کی افادت بغیر اللہ والوں کی صحبت اختیار کے ہونے سکتا زیادہ یہ بھی ضروری ہے حضرت عبداللہ بن مسعود عزیللہ و تعالی نے یہ دعا فرماتے تھے کہ یہ اللہ اگر میرا نام اہل شقاوات میں لکھا وا ہے تو آپ میرا نام اہل سعادت میں لگی تو یہ مبارک رات دوئے اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے اول سے اخیر تک لہذا ہم مغرق کے بعد بھی دعا مانگو اشاہ سے پہلے بھی مانگو اشاہ کے بعد بھی مانگو اور پھر تحجد میں بھی مانگو اور مانگتے ہی رو لہذا آئندہ سال جو اہم اہم امور انجام پانے ہیں یہ سارے کے سارے لوہ محفوظ سے لکھ کر فعشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور ادھر تقدیر مولک ایسی تقدیر ہوتی ہے کہ جو دعا سے صدقے سے صلح رحمی سے اور دوسرے کار آئے خیر سے تبدیر ہوتی دیتی تو دعا میں خاص طور سے حدیث میں دعا کا ذکر آیا ہے لہذا دعا کا احتمام کرنا چاہیے ایسائی اللہ مانگنے کی کہ اللہ آئندہ سال میرے ساتھ ایسا بھی نہ ہو ایسا بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو یا اللہ حد تارا کے خیر نصیب ہو مجھ کو میری ملاد کو میری نسل کو میرے احباب کو میرے متعلقین کو یا ہمیں دنیا میں بھی آفید عطا فرما آخرت میں بھی آفید عطا فرما خاتمہ خالص و کامیل ایمان کو فرما ہمجھے ہر بیماری سے بچانا ہر حاصل سے بچانا ہر سانے سے بچانا بس حضور نے ایسی دعا ہمیں مانگ دی بس وہ مانگ دوں گئی فانشیف کی یہ دعا سب سے زیادہ جامع ہے ربانہ آتینا پر دنیا حسنتمہ پر آخرتی حسنتمہ پر آخرتی حسنتمہ پر آضاب مات اور دوسری دعا جو حدیث میں آئی ہے کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جبنی بھلائیاں مانگیں ساری عطا فرما اور جن نے اسے پناہ مانگے ان سب سے پناہ عطا فرما کہ اسی جامع دعا تو اس سے بھی مختصر ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما اور پھر اسی بھی چھوٹی اور جامع دعا آفیت کی دعا کہ یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حلما حرآن آفشت کامل عطا فرما سہت کامل عطا فرما کہ یا اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں سے سچا پکا تعلق عطا فرما تو ایک خضیبت اس رات کی ہے کہ اس رات میں تمہارے اہم اہم کام جو ہیں وہ لوئے محفوظ میں سے نقل کر کے فعشت کے حوالے کیے جاتے ہیں اور تقدیر معلق میں دونوں باتیں ہوتی ہیں لہذا دعا سے اگر کسی کے حق میں شرکی تقدیر ہے تو اس کے لئے خیل بھی ہو سکتی ہے دعا کے ذریعے ایک دوسرے قسم میں تقدیر مبرم تقدیر مبرم کہتے ہیں قطعی تقدیر دو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی وہ بالکل اٹل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی علم کا نام ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے والے میں جانتے ہیں اسے کیا انجام ہوگا یا اپنی اختیار سے خاتمہ ایمان پر ہوگا یا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا یا یہ سیعت مند ہوگا یا یہ سیعت مند نہیں ہوگا یا یہ دست ہوگا یا یہ امیر ہوگا یا یہ غریب ہوگا یہ سوالی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم بھی ہیں پر اللہ تعالیٰ کی علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ یہ معلوم ہے کون اپنی تقدیر معلق میں دعا کر لے گا کون نہیں کرے گا تو تقدیر مبرم ہوتی ہے بلکل پکی تقدیر اس میں کوئی تقدیلی نہیں ہوتی وہ تقدیر مبرم ہوتی ہے بس اس میں تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی علم میں تقدیر مبرم میں لکھا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی علم میں بس ہمارا اس پر ایمان ہے ہم اس سے اوپر آتے ہیں تو وہ یہ رات جو ہے یہ بڑی مبارک رات ہے جو آنے والی ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی دوسری قطاع فرمائے اور ہمارا خاتمہ ضرور ضرور اپنے خدر سے ایمان پر